مجھے صرف کھانا آتا ہے مجھے بنانا بنانا کچھ نہیں آتا مرحبا السلام علیکم صبح بخیر اور آج ہے پانچوار روزہ اور میں سہری کرنے کے لیے نیچے بھاگی بھاگی جا رہی ہوں اور یہ ہے چاول اور ساتھ میں ہے دال اور اب بنانے لگی میں اپنی چائے کیونکہ چائے میں آج کل خودی بنا رہی ہوں امی دودھ والی چائے بناتی ہے اور مجھے چائے وہ بلکل بھی پسند نیا دیا ہے تو چائے کے لیے میں نے پانی رکھا اس کو اوبالا پھر تھوڑی پتی ڈالی اور پھر اس میں تھوڑا نمک ڈالا جی ہاں میں نمک ڈالتی ہوں میں چینی کے ساتھ چائے نہیں لیتی ہوں سو جب اس میں جوش آ جائے تین چار اوبالے آ جائے اور خوشبو آنے لگ جائے کرومہ ہوتا ہے وہ آنے لگ جائے تو اس میں دودھ ڈال دیجئے پھر اس کو پکنے دیجئے اتنا پکائیے کہ دو تین جوش آ جائے یا اوبالے آ جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کو نکالی ہے اور کپ میں ڈالی ہو اور یہ خوبصورت سی پیاری سی مزے دار سی چائے جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اب میں کھاؤں گی چاول چاولوں کے ساتھ جی ہاں شوربہ جو ہوتا تھا وہ آج بالکل بھی نہیں ہے آج ہے ڈال اور یہ میری فیورٹ ڈال ہے اور ابھی نماز کا وقت ہے تو اچھا نماز کے ساتھ میں میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑتی ہوں میں زمین پر بیٹھ کر نماز کیوں نہیں پڑتی تو جناب میں آپ کو بتا دوں مجھے لمبر سپائن کا جو ہے وہ ایشو ہے میری ایل فور ایل فائیو کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے اس کا ایک جیل ہوتا ہے وہ باہر آگے اس کے پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گی کہ مجھے کیا ایشو ہوا کیسے ہوا اور کس طرح سے میں نے اس کو ریسولد کیا لیکن ایسا ہے کہ ڈاکٹرز نے مجھے پرمننٹلی منع کر دیا ہے کہ میں زمین پر بلکل بھی نہیں بیٹھ سکتی ہوں چوکڑی مار کر تو بلکل نہیں بیٹھ سکتی ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر جو حالات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اس وجہ سے میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑتی ہوں میں اس طرح سے نہیں نماز پڑ سکتی سہر کا وقت ہے نماز پڑھئے دعائی کیجئے اور قرآن پاک کی تناوت کیجئے یہ سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے اصلا قرآن پاک کے حوالے سے میں آپ کو بولوں گی کہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں میں صرف رمضان کے مہینے میں قرآن پڑتی ہوں میں آپ کو to be very frank اور true کہ میں صرف رمضان کے مہینے میں قرآن پڑتی ہوں لیکن میں دو قرآن جو ہے وہ ختم کرتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی اس طرح سے روٹین بنائیے اپنی اور انزان کے مہینے میں قرآن پاک جو ہے وہ پڑھئے مرحبا شہر کریم و سلام و آمان شہر خیر و سکین و طریق للجنان مرحبا شہر کریم آج کے حوالیکم السلام یہ سامنے کلچہ رہا تھا ایک تو رول تو یہ یہ فرائز آئی تھے سامنے پہنے گھرشت ہوئے سو جناب یہ ہے افطاری کا ٹائم اور یہ میری پلیٹ ہے اس میں میں نے خجور رکھ لی ہے ایک سموسا رکھا ہے جو کہ بھابی نے بنائیا تھا بہت مزے کا تھا اور یہ ہے جناب کڑکڑ سبحان کے کڑکڑ مطلب کہ یہ ہے پالک کا پتہ آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے یقینا اور یہ میری چھوٹی سی افتاری ہے اور اسی کے ساتھ میں کھا کر اپنی جو ہے وہ روزہ کھولتی ہوں اور بڑے مزے کی افتاری ہوتی ہے آج تو وہ لال شربت بھی تھا لال شربت جس میں نیبو ملاوا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی یقینا اپنی اچھے شئیسے افتاری کرتے ہوگے میرے ساتھ لازمی شیئر کرتے گا کہ آپ لوگ کس طرح کی افتاری کرتے ہیں آپ کھانا کھالی ہے تو جاری سے بات ہے برطن تو رکھنے ضروری ہوتے ہیں السلام علیکم ایمی بیوان کیا حال جالے آپ لوگ کے امید کرتے ہو کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے کھاک ہوں گے مست ہوں گے ملنگ ہوں گے سو آج کی جو ہے روزہ پانچ ماں تھا اور آج کا پانچ ماں روزہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا اگر آپ لوگ کو اچھے لگ رہے ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجے گا اور لائک بھی کیجے گا ویڈیوز کو اور اس کے ساتھ ساتھ پہ آپ کمنٹ کے سری بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو میرے بلک کی جو ہے وہ اچھے لگ رہی ہے آج کل میرے ویڈیوز جو ہے وہ چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے 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 جا رہے ہیں کیونکہ دیلی کی ہار چیز ہے وہ سیم ٹو سیم چل رہی ہوتی ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا بندہ شیئر کرے کیا نہ شیئر کرے کیونکہ زیادہ کچھ ہوئی نہیں رہا ہوتا بس ایسی تو سیٹرڈی سنڈے تھا وہ بھی خوزر گیا لحمدللہ تو ابھی جو ہے میں نے آج میڈیسن کھانی ہے میڈیسن کھا کے ساؤں گی میڈیسن کھان گی کیونکہ میری سکن جو ہے وہ اس پہ الرجی ہو رہی ہے اور وہ الرجی اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ میری سکن بہت ہی سنسٹیب ہے اور زیادہ سی بھی دھوپ پڑتی ہے تو برن ہو جاتی ہے سکن یا پھر الرجیز ہونا شروع ہو جاتی ہے کسی کی زم کی تو if you can see that یہ یہاں پر بھی ہو رہی ہے کچھ تو چھوٹی موٹے سے الرجیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہ ہاں میں پاکوڑے 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 بھی کھا رہی ہو شاید اس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوگا لیکن اطاف کی بھی ہو جاتی ہے میری سکن پر اور دوسرا پتہ نہیں کیوں میرے نیلز کی وجہ سے میری سکن پر اعلیر جانا شروع ہو جاتی ہے کوئی کنیکشن ہے شاید میرے نیلز کا میرے سکن کے ساتھ میں حالانکہ دیکھیں وہ چھوٹے چھوٹے سے اعلیر میرے لڑ ہے اب یہ نیلز آنا بھی نہیں شروع ہو گئے وہ السمٹمس زب پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں اب میں ناکھون تو نینے اتار کر رکھ ستی ہے کیا کروں میں چھوٹے چھوٹے سے بھی آنے بھی نہیں شروع ہوئے پھر بھی اس کے لئے الارجی ہونے شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں میں بس کٹ دی رہتی ہے اس لئے مجھے ایوری ویگ نیز میں کٹنے ہی پڑتے ہیں تھوڑے سے بھی لمبے ہو جائیں تو الارجی کا ایشو ہو جاتا ہے تو اسے بچنے کے لئے مجھے کچھ نہ کچھ پر کوشنز لینے پڑتے ہیں مجھے انٹی الارجی سکھانی ہوتی ہیں اور اس کے لئے اب لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اتنا بڑا شاہ پر یہ سارے کے سارے میری میڈیسن ہے ابھی یہ کچھ یہ ہے کچھ علماری میں بڑی ہوئی ہے پھر امید کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کے روزے جو بہت اچھے جا رہے ہوں گے میرے تو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ کیسے چل رہے ہیں سہر بھی اچھے سے ہو جاتا ہے افتار بھی اچھے ہو جاتا ہے یا کچھ بناتی بناتی نہیںٰاغ کیمجھے کچھ بنانا بھنا نہیں آتا ہر پر کوشش کرتی ہوں کیا کوشش کرتی ہوں مجھے خود نہیں پتا نہ میں سہری کے لئے کہ تیاری کرتی ہوں نہ میں مفتاری کے لئے کچھ تیاری کرتی ہوں تو میں ایسی ہی ہوں میں کیا کر سکتا ہے میں صرف کھانے کے لئے آگے ہو تی ہوں مجھے فکر اس کچھ ابھیوں کہ میں کچھ نہیں پتا ہے canты رہی ہونی ماشاءاللہ سے بھابیاں جو ہیں وہ بنا لیتی ہیں اچھے سے اور اچھے سے ہم لوگ پھر سہر بھی کر لیتے ہیں اور افتار بھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی بس ایسے گزری ہے آج بتا نہیں کیوں بڑی نیند آئی بھی ہے دل جارہ میں سو جاؤں ابھی اس سے سو جاؤں ابھی نماز پڑی ہے ابھی میں کھانا کھاؤں گی کھانا کھا کے تو پھر ویڈیو ایڈیٹ کروں گی اپلوڈ کروں گی اور پھر شاہ سو ہوں گی میڈیسن کھا کے سو ہوں گی کیونکہ آج میڈیسن کھانا جو اب بہت ضروری ہو رہا ہے اللہ جیز ہو رہی ہیں مجھے بڑی ساری آپ کو بھی شو نہیں ہو رہا ہوگا پتا نہیں کیوں کسی کسی کی سکنی اتنی گندی ہوتی ہے کون گون سی اللہ جیز ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اب اندر دوپی نہیں نکلے دیکھو زرا سی ڈسٹ پڑ گئی تو خراب زرا سی خوشبو لگ گئی تو خراب میری سکن پہ خوشبو کی نہیں چلتی میں جو فیس کے لیے یوز کرتی ہوں سابون وہ بھی بغیر خوشبو کی ہے سو میری سکن پہ زرا سی خوشبو جانا وہ نہیں چلتی ہے زرا سی خوشبو لگ جائے تو بس پھر گئی میں میری سکن گئی پتہ نہیں کیوں کسی کسی کی سکن اتنی سنسیٹیب ہوتی ہے ایکسٹر ہی سنسیٹیب ہو جاتی ہے یار اتنی بھی سنسیٹیب نہیں ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے ہر سکن کو نا ہر قسم کے موسم کے حساب سے جو ہے وہ ایڈجیسٹ کر لینا چاہیے میری سکن نہیں گر پاتی بھئی یہاں سے دو گھنٹے کا سفر کر کے کہیں اور چلے جاؤں تو سکن کے مات وچ جاتی ہے کہ کوئی اور مطلب کہ یہاں سے کے علاوہ کہیں اور جلی جاؤں کسی دوسرے شہر میں تو وہاں کا موسم جو ہے اٹموسفیر وہ سکن پہ میرے نہیں سوٹ ٹیبل ہوتا سوٹ نہیں کرتا جلدی سے رچ بس نہیں جاتا ہے تو خراب ہو جائے گی بس کچھ بھی ہو جائے خراب ہو جائے گی ایسے سکن نہیں ہونی چاہیے کسی بھی بڑی گندی سے سکن ہے میری مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں ہے اور سردیاں میرے لیے مجھے سردیاں اس لئے بھی اچھی لگتی ہے کیونکہ سردیوں میں میں جولری پہن ساتی ہوں میں بہنگل سے بھی نہیں پہنتی رنگز کا مجھے بڑا شوق ہے تو میں رنگز پہن لیتی ہوں اے رنگز نہیں پہنتی ہوں کیونکہ میں نے ہجاب لینا ہوتا ہے تو جب سے ہجاب لینا شروع کیا ہے جولری وغیرہ لیتی نہیں ہوں جو بھی پرانی پڑے ہوئی ہے وہ کبھی بارہ سے ہوا تو پہن لی ورنہ نہیں پہنتی نیکلسز وغیرہ کا مجھے شوق نہیں ہے آپ کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سے وہ ہوتے ہیں بریسلیٹس وغیرہ وہ پہننے کا شوق ہے ووچز وغیرہ باننے کا شوق ہے تو وہ بانتی ہوں لیکن گرمیوں میں میں کچھ نہیں کر سکتے ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتی اس کین کو ایسے دکھا بھی دیا تو فول لون الڈرگیس ایسی گندی سکن ہے میری تو دعا مانگا کریں کہ آپ کی سکن ایسی کبھی بھی نہ ہو آپ کی سکن ایسی ہو جو ایجسٹیبل ہو کسی بھی موسم میں کسی بھی ویدر میں ایجسٹ کر جائے گرمیوں میں بھی اگر آپ وہ جولری پہننے کا شوق ہو رنگز پہننے کا شوق ہو تو وہ آپ کو تنگ نہ کریں تو آپ ایزیلی پہن سکتے ہو ٹھیک ہے نا جن کی سکن ہے ایسی نارمل سکن جس کو بولتے ہیں تو وہ تو بہت ہی لگی ہے بہت ہی لگی ہو آپ لوگ قسم سے اور میری بھی سکن ایسی ہوتی تو کیا ہی بات تھی ہے نا ابھی آج مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا بولے جا رہی ہوں میں کیا نہیں کہہ رہی ہوں تو آج آپ لوگ خود ہی ایجسٹ کر لینا اوپر نیچے کر لینا جو ہی کرنا ہوں کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نیا ہے شو کرنے کے لیے دکھانے کے لیے آج بچوں نے بھی بچوں سے میں نے کچھ پوچھا پوچھا تو تھا لیکن مزہ آتا ہے بچوں سے جا کے پوچھیں کیا بنایا ہے آج بنایا ہے آج بنایا ہے آج بنایا ہے آج بنایا ہے تو اس طرح سے دن جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں خوزہ جاتے ہیں مطلب آج پانچ پر روزہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے تو باقی بھی روزہ انشاءاللہ اچھا سے گوچھا جائیں گے ابھی کل آفیس بھی جانا ہے میں آج اپو پوچھ رہتے آفیس بھی جانا ہے تو کہنے لگے کہ باہر بڑی حالات خراب ہوئے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا پچاس لوگ مر گئے ہیں پچاس لوگ مجھے تو سمجھے نہیں آرہا آج ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ کچھ یہ جن لوگوں نے حتجاج وغیرہ کیا ہوئے کوئی تنظیم ہیں ان لوگوں کے تو بندے مرے ہوئے تھے تو ان کو دکھا رہے تھے اور ساتھ میں گئے تھے ہم لوگ فرانس سے لڑائی کرتے کرتے مر گئے بھئی فرانس سے کہاں لڑائی کر رہے ہو آپ لوگ فرانس میں جا کے لڑائی کر رہے ہو فرانس کے لوگوں سے لڑائی کر رہے ہو نہیں آپ لوگ نہ تو فرانس میں جا کر کے ان کے لوگوں سے لڑائی کر رہے ہو بلکہ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی مسلمان بھائیوں سے لڑائی کر رہے ہو وہ کافر نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ لوگ لڑ رہے ہو کہ ہم لوگ تو جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے پہ تو لے ہوئے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو جہاں وہ نقصان کر رہے ہو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ شہید ہو رہے ہیں ہم لوگ مر رہے ہیں ایسی کیسی شہادت ہو گئی اللہ نے کافروں سے لڑائی کرنے کے لئے بولا ہے قرآن پاک کھول کے دیکھو پڑھو اس میں لکھا ہوا ہے رہی ہے نا آپ کی دوسرے کے حکومت کو مارو دوسرے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں جھگڑا کر رہے ہو آپس میں تو مت کر رہا نا جھگڑے مجھا ہے اس کے لئے کہ دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں آپ دوسروں کے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے مسلمس جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں آپ بھی ایک دوسرے کے لیسانی پیدا کرنے کی کوشش کریے فرانس والوں سے لڑائی ہے جا کے فرانس میں لڑو یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانی لوگوں کو مار پیٹھ کے ایک دوسرے کا قتل کر کے بول رہے ہیں ہم نے شہادت لے لی ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا تو بس تقفار کرو بھائی رحمتوں کا مہینہ ہے اللہ سے رحمت مانگو ویسے بھی اللہ نے بولا ہے کہ جو تحریم والے مہینے ہیں جو محرم والے مہینے ہیں احترام والے مہینے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا نہ کرو رک جاؤ اللہ نے جب ایک چیز بتا دیئے آپ کو کہ یہ مہینے ایسے ہیں جن میں آپ کو نہ لڑائی کرنی ہے نہ جھگڑا کرنا ہے نہ قتل و غارت کری کرنی ہے آپ لوگ وہی کرے جا رہے ہیں تو پھر میری مجھے ایک چیز بتائیے کہ جو کرونا نام کی بیماری ہے یہ کب ختم ہوگی کیسے ختم ہوگی ایسے تو ختم نہیں ہوگی تو خدا کا خوف کر لو کچھ اللہ کی ہی مان لو ایک دوسرے کی تو نہیں مان رہے ہو اللہ کی ہی مان لو میرا آج کا بلوگ تو امید کرتے ہوگا اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو تھمزب بھی دیجئے گا کمنٹ بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میں کل تک کے لیے آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت شازیہ سید کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ